موسیقی لیکن اتر پردیس کے سا جہانپور کے جلے کے کلان تحصیل کے خضوری گاؤں میں رہنے والے بھارت پاک ید میں شہید ہوئے پرمویر چگر کے وجیتہ نائک جدونات سنگھ کے پریوار آج بھی گریبی کا مارچھل رہا ہے یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ تصویر دیکھ کر شاید آپ کو بھی حیرانی ہو جائے گی حیرانی اس لئے کیونکہ سرکار شہیدوں کے لئے بہت کچھ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے جنے کے تحصیل کلان کے خضوری کے جن میں پرمویر چگر وجیتہ نائک جدونات سنگھ کا پریوار مفلسی میں جی رہا ہے گرام پردان میں جی رہا پرساسن کی لاپرواہی کے چلتے شہید کے پریوار کو مول بھی سویدھائے نہیں مل پا رہی ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ مٹی کے بنے مکان اور گھاس فونس کی ایک جھوپڑی میں یہ پریوار اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے ہمارا نام بھگوٹی ہمارے 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 ہماری سمسیا کو کوئی سما دان آجل نہیں ہوا نہ کوئی ہمارے کمرہ ہم لوگوں کو دیے گئے نہ کوئی سمچالے ہماری جب مورتی پری ہے نہ ہی ہیا کوئی گیٹ ہے نہ باؤنڈری ہے مورتی کے پاس باؤنڈری ہونا چاہیے گیٹ لگنا چاہیے پڑھیا ابھی تک آپ کو نوکری بگرے ملی نہیں ملی کوئی نوکری نہیں ہمارے پریوار کے لئے ملی آباز توچا لے کچھ نہیں ملا پردان کو مانتے پردان کچھ بھی دیتے ہی نہیں ہم لوگوں کو لیے یہاں آنے سے بھی انہیں الرجی ہے پردان کو اس کے سکایت کیا آپ نے نہیں کی ابھی تک سکایت سکایت کہاں کرتے ہیں سکایت کری سنوائی کچھ بھی نہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی نہیں سانسد بدھائی کا آتے ہیں بایدہ کر جاتے یہ کریں گے وہ کریں گے کرتے کچھ بھی نہیں سبیداتو سر آتھ تک کوئی نہیں بڑے بڑے نیتا و بڑے بڑے بوائے بڑی بڑی میٹنگ ہیں ہی ہم لوگوں نے چندہ کر کے خرچ کیا اور ان کا خان پان کیا سممان کیا لیکن فائدہ آتھ تک کچھ نہیں ہوا اور جس وقت یہاں پہ جو آپ کھڑے ہوئے نایق جدنات سنگ کی مورتی سے بیس قدم ٹھیک پچھم کے لیے آپ کھڑے ہیں یہاں پہ دیکھئے کتنا بڑا کتنا چونڑا گڑا ہے کوئی نکاس نہیں جو یہاں کے چاروں طرف کے گاؤں ہیں یہ مہین جدنات سنگ کے مکان کے لیے راستہ گیا ہوا ہے چھے پروی کو بلدان دباس ہوتا ہے تو لوگ باہر گاڑی کھڑی کر کے پانی میں نکل کر آتے ہیں ادھر کے لیے اور یہاں پہ ہمارے قریب جہاں پر کھڑے ہیں ٹھیک پچھم کے لیے کوئی جگہ بھی پڑی ہیں گو سالہ گاؤں پہ بن جانا چاہیے سرکار سے آپ کیا مانگ کرتے ہیں سرکار سے یہ ہی مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی سکول نہیں ہے جو کی بچے پرائمری سے آگے کا کوئی سرکاری سکول نہیں ہے کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں جب سے یہ دیش آجاد ہوا کچھ نہیں کیونکہ ہم تو یہاں بارڈر پر رہتے ہیں میں بتا ہوں کہ اس لیے یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے آپ سنگھ اور پھورے بتائیے کس طریقے سے آپ اپنا جیونے اپن کر رہے ہیں آپ جدنار سنگھ کے پریبار سے ہیں نہ تو آپ کے پریبار میں کوئی نوکری بھی لی نہ آپ کو نوکری بھی لی کیا کہنا چاہیں گے سرکار سے جی میں پر میں ناک جدنار سنگھ کا سغا بتی جاؤں سب سے چھوٹے میرے میرے تاؤ سات بھائی تھے ناک جدنار سنگھ سات بھائی تھے میں ان کے سب سے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہوں اب ہی ہمارے بڑے بھائی بتا رہے تھے پریبار کی حالت پریبار کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے جیسی ہماری ہے پریشتی ٹوٹے پھوٹے گھر آئے ہیں تو چار بھی کا کھیتی باڑی اسی سے گزر کرتے ہیں ٹھیک جو کما لیتے بھائی کھا لیتے سرکاری طرف سے ہمارے لیے کوئی یوجنا نہیں یہ تو ہمارے پریبار کی گوستہ ہے ٹوٹے پھوٹے گھر اپنا کمانا کھانا سرکاری طرف سے ہمارے لیے کوئی سبدا نہیں ہے کیا ابھی تک کوئی نوکری کسی پریبار کو ملی نہیں ملی ہے ہمارے پریبار میں ایک بھی نوکری کسی کو بھی نہیں ملی حالانکہ کافی لوگوں نے پریغیاس بھی کیا گئے بھی تھے وہاں لیکن سنوائی نہیں ہوتی اپنی اپنی سنتے ہیں اپنے منکی کرتے ہیں لیکن ہمارے طرف کوئی دھیانی نہیں دیتا ہے تو آخر ابھی تک آپ لوگوں کو آباس تو سوچا لے کیوں نہیں ملی آخر کیا مطلب پردھان کی اس میں ملی بھگت رہی ہے سانسد و منتری بیدائک ہیں وہ ان کی کسی پریبار کی گئی اب اتنے اس میں اتنی تو ہمارے جانکار یہ نہیں کہ سرکار نہیں دیتی ہمارے لیے پردھان کھا جاتا یہ تو بہی دو لوگ جان سکتے یا تو سرکار جانے ہمیں دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے پردھان جانے ہمیں نہیں دیتا فلال میں میرے لیے کوئی سبدا نہیں ملتی ہے آپ ایسے مانے چلیے گا اور جو ہے جب ہم پردھان پیچھے 2005 اس کے بعد سرکار دیکھتی ہے آتا ہے کوئی سوچی نام تو ان کا دیتی اب ہمارے گاں وہ آباس ہی نہیں آئے تو ہم کہاں دے دیں گے اب آج کسی پردھان کے حساب سے تو یہ ہوتا ہی وہ وہاں کسی لوگوں کی سوچی دیتا ہے جس کا کچھا مکان ہے وہ پھوٹو پڑتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو وہ ہم ان کے دل باتے بھی ہیں جب کوئی ہم سے مانگا جاتا جلے سے یا بلاک سے یہاں کہیں سے اور لیٹرین اور آواز کے لیے جو سوچی گئی ہے تو اس میں بھی ہم نے نام دیا ہے لوگوں کو جتنے لوگ آئے انہوں کے پریبار کے اب نہیں آئے جلے سے تو اس کے بارے تو ہمارے پاس ہے نہیں کوئی ادھکار جو ہم بلواتے ہیں جو پڑی ہوئی ہے جو جلہ ادھکاری مہودے آئے تھے اور اس کے بعد میں مکہ سچے بائیں کی جلے سے وہاں دے لخنا اسے انہوں نے دیکھا ہے پرمبیر چکر کی جو ان کا جنرالیس کا بنا ہوا وہاں پہ کچھا جو روڑ گیا ہے وہاں پہ پانی جلوڑا وہاں پہ بہتو کہنے کا مطلب ایسا آئے کہ وہاں پر انٹرلاکیں ہم نے کرایا ہے ادھر سے سی سی پڑا ہوا ہے اب جو سی سی کی ریپیرنگ ہوگی وہ ٹنکی سے خود گیا ہے اس کے بارے میں تو سرکار کرایا ہے وہ ٹنکی والے کروائیں وہ خود گئی ہے پورے گاؤں گونوں نے روڑیں خراب کر دی ہیں ہم نے سی سی انٹرلاکیں کھرنجا جہاں جیسی سمجھی جرورت وہاں ہر جائے کر آیا ان سے کیا مطلب کیلئے کوئی آروف لگاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں پردان جی جو اس کے بارے میں آپ کیا کریں ہم نے بہا پر جو لگا ہے ہائی دوناسنگ کے وہاں پر وہ اس کی ریوار ہم نے کرائی اور جو جہاں کہیں گاؤں میں لیکن وہ تو بند پڑا ہوا ہے پردان جی تو بند ابھی ہو گیا ہوگا بلکل یہ لگ رہا ہے اس کی استیتی یہ دیکھ لگا دو چار مہین بند ہوگا ابھی تو ہم نے اس کا ریوار کرایا پیشلی دیکھوائیں ریوار کراتے رہتے ہیں جہاں کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو کرا دیتے ہیں ایسا توڑا یہ اب نیسنگ بتائیے کس طریقے سے جگنان سنگ کے پریوار کی استیتی ایسی ہے اور گاؤں کی استیتی کچھ بتا سکتے ہیں آپ اس میں برکل بتائیں گے گاؤں کی استیتی بہت ہی خراب ہے اور ان کے پریوار کی بہت خراب ہے کیونکہ یہ گریب پریوار سے تھے بڑا پریوار ہے ساتھ بھائی تھے اس لیے اور ہم سچت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں نہ تو اسکول ہے اور نہ ہی ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹری اسپطال بغیرہ راستے بھوی خراب ہیں کیونکہ ہم گڑے نکل نکل کے جاتے ہیں گڑوں میں پانی بھرا ہے کوئی بھی گاؤں کا بکاس ہی نہیں ہے برکل کسی بھی پرکار سے پردان بھی ہمارے محلے کا تو کوئی بھی دھیانی نہیں دیتے ہیں اور ان کے لئے بھی کوئی سبدا نہیں ملتی لوگ آتے ہیں بڑا بڑا بادا کرتے ہیں اور بادا کر کے اپنی کاغجوں میں لکھا پڑی کر کے اپنی ڈائری میں لے کے چلے جاتے ہیں ان کی طرف کوئی بھی کسی پرکار کا دھیان نہیں ہے سرکار تو آتی ہے بڑ بڑ منتری آتے ہیں سب لوگ آتے ہیں پورا بادا کر کے چلے جاتے کاغجوں میں لکھ دیں اور بس ڈائری پتا نہیں کہاں چلی آتی کہاں رہ جاتے کوئی بھی گاؤں کا بکاس نہیں کوئی پریبار کا بکاس نہیں سب کاغجوں میں پورا ہو دینے کی بات کہی کسی کو ملا بھی تک نہیں ابھی تو کسی کو نہیں ملا کسی کو نہیں ملا یہ کھالی اپوہائیں ہیں آج آج آئے گا تو سب کو دکھائی دے گا پتا چلے گا کہیں پر لگے گا پیسہ تو سب دکھائی دے گا کہیں کوئی بھی بکاس نہیں ہے کیونکہ جہاں جتنے بھی سہید ہوئے ہیں جتنے بھی پرمبی چکر ملے ہیں ہر گاہوں کی تڑکی ہوئی ہے پر اس خجوری گاہوں کی کوئی بھی تڑکی نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے گا ہمارا نام گردو سنگھ ہمارے بابا جدنات سنگھ اور بابا نے دیش جان قربان کر دی اور کچھ نہیں سنگھ جب سے ہماری سرکار آئی ہے یوگی جی کی تب سے رام راج یہاں بھی کچھ سنگھ آئیں وہ اور ایسے سنگھ رہیں گے تب ہی مجھے سنتوستی ہو گی کوئی فائدہ نہیں یہاں تو کوئی فائدہ آتی ہے سنگھ چال آئے کمرہ آئے آپ آتر کو ملتے ہیں آتر کو کبھی نہیں دیا جاتا ہے